جیس کشنہ جیسی رام جیگرمان تجارہ دیسام اور آپ سب کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پلسی تپ اوپن یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں ہم چچا کر رہے ہیں کہ پردوس کب کا ہے پردوس کی ویدی پردوس کا مہاتہ میں تینوں باتیں ایک ساتھ سن لیجی آپ تو سب سے پہلے تو میں نویدن کرنا چاہوں گا کہ پردوس کی مہمیں اتنی زیادہ ہے پوجیہ شبکتہ سے سوہ پی تطروہ ہوئی تھا جو پردوس کال میں بھگوان شنگر کی پوجا کرتے ہیں سوہ سے بھگتہ سے بھیدو نات سے وہی سے تو بھگوان اپنے میں اور اپنے بھگت میں کوئی انتر نہیں سمیتے وہ کہتے ہیں کہ جو میری پوجا سوہ یہ کی جو پوجا کرتا ہے پردوس کا ورد کرتا ہے ساکشاد اوششو میں ہی ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا درسن ساکشاد بھگوان مہادیو کا درسن ہے جنم پتری میں کسی بھی پرکار کا گرہ ہو اور پریشان کر رہا ہے آپ ایک سال کے لئے بھگوان مہادیو کا پردوس ورد کر لیں آپ کی سمپون سمشہوں کا سمادان ہو جائے گا پردوس ورد کی اتنی بڑی مہیمہ ہیں تو میں نے آپ کو بولایا کہ جس دن پردوس پڑتا ہے اس دن کی اس کی بڑی عدوت مہیمہ ہے سومار کو پردوس پڑتا ہے آپ ورد کرتے ہیں یہ آپ کو اشت کا درسن کرا دیا منگلوار کو پردوس پڑتا ہے اس دن بھگوان کی آپ پوجا کرتے ہیں آپ کو رین مکت کر دیا بدوار کو پردوس پڑتا ہے آپ پوجا کرتے ہیں تو یہ آپ کو ماتا پتا کی سیوہ میں لگا دے گا گروار کو آپ پردوس کا عبرت کرتے ہیں آپ کو بدوان بنا دے گا سکروار کو آپ پردوس کا عبرت کرتے ہیں تو آپ کو دھنوان بنا دے گا اور سنوار کو آپ پردوس کا عبرت کرتے ہیں تو آپ کو سنتانوان بنا دے گا رہوار کے دن آپ پردوس کا عبرت کرتے ہیں تو اس کے دوارہ دشمن بھی آپ کا سممان کرے گا اتنی بڑی مہمہ ہیں تو اب کے بار جو پردوس کا جو عورت ہے وہ ہے یہ ہے پردوس کا عورت اب کے بار شکروار کو ہے اس لیے گھر ننسے مکتی کے لیے لکشمی پراتی کے لیے یہ شکروار کا یہ پردوس ہے یعنی تیرہ تاریخ تیرہ تاریخ کو کیا پڑھے گا ہوں دن آتھ دن کیا ہے آتھ دن کیا ہے بلکل تو یہ شکروار کے دن میں ہم کے بار پردوس پڑھ رہا ہے تو اس کو بھرگو پردوس کے نام سے جانے گی اس پردوس میں محبت مجھے منتر بلکل اپنے ہام میں صد ہو جاتا ہے پردوس کی پوجا کا ٹائم ہے میں آپ کو گھولے دیتا ہوں سام کو سوا پانچ بوجی سے لے کر کے لگو پونے آٹھ بجے تک پوجا کا یہ سمیں ہے لگو پاک سات بج کے اکتالیس منٹ تک ہے اتنے ٹائم کے بیچ میں آپ اندر اگرہ بلکل بھی نہ کھائیں پوجا پہلے بھی ہو جائے تو بھی اعلی نہیں کھانا ہے پردوس کھال گئے سوا پانچ اے نام سے سات بج کے اکتالیس منٹ تک ہے جو ٹائم ہے بہت ادو ہوتا ہے بہت 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 بڑی مہمہ ہے بہت بہت بڑی مہمہ ہے بہت 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 بھی چند ہو تو بہت بڑی مہمہ ہے بہت بھلو پترات پڑھ رہی نہیں ہے صرف پوزہ پشدیتی جب لوگ بھگوان مہادیو کی پوجہ کرتے ہیں تو دیوتا امر آقا سے جہریا کاری کی حوائے لگاتے ہیں آپ اپنی سمپن سمشہوں کا سمادھان چاہتے ہیں تو پردوس برت کو آرم کر دیجئے یہ برت اپنے آمیں بڑا عزبوت ہے اور بہت دیب ہے بہت آنند کر دینے والا ہے پردوس برت کی قطعہ میں نے پورو میں آپ کو بہت زیادہ سنائی ہے آپ جب بھی جل چڑھائیں تو آپ بھگوان شنگر کی گائیتی جب وہ بولیں یہ کہہ کر کہ آپ بیل پتری پان سات گیار جو بھی آپ چڑھا سکیں چڑھائیے جل کے لوٹے میں تھوڑا کالا تل ڈال کر کے آپ سنگر جیو پر چڑھائیے اس سے آپ کا آئیس پروار کے عمر بڑھے گی بیل پت چڑھانے سے گھور گریبی کا ناس ہوگا اور گھو مہتا کا کچھا دودھ بھی بھگوان شب کے اوپر چڑھائیے ہو سکے تو گھنے کے رس کی کھیر بنا کر کے رس کھیر کا بھوگ لگائیے یہ سری بردک ہے یہ سمپتھی بردک ہے تو یہ کچھ باتیں میں نے پردوس کو لے کر کے آپ کو بتائیں اور میں اشواس ہے کہ باتیں آپ کو بڑھا آنند کریں گی کوئی بھی پوجا دیا جلائے بینا پورا پورا ہوتی نہیں ہے تو دیپو دیست اسمائی شنکرہ اگرتابلوتا ورڈن کیا گیا گیا گھرد کا دیا آپ بھگوان مہدیو کے سامنے جلائیے اس سے اجنان کا ناس ہوگا آپ تمہارے پروار کے لوگ ہیں وہ جن وان بنیں گے یہ ہے مہمہ پردوس کی ہے بہت بہت دھنواز ہے آپ کا ایسے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے تو نئے نئے اپ ڈیٹ پرابت کرتے رہیے ہرار مہدیو گھر گھر مہدیو آپ سے ایک پراثنہ ہے ہماری آپ سنیں گے کیا پراثنہ یہ ہے کہ گھر کی پہلی روٹی گھو مہتا کے لیے نکالیں کیوں نکالیں اس لیے نکالیں گے گھو مہتا میں سمپون دیوتا ہیں گھو مہتا کو ایک روٹی کھلانے سے سمپون دیوتاں کا بھول لگ جاتا ہے اور یاد رکھئے گھائے بچے گی تو ہی دیس بچے گا جائے گھو مہتا جائے رادی صلی اللہ